اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پر حیثگار بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا رمضان کی برکتوں کا اثر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے